اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے کستوری کے ٹیلے ہوں گے اور ہر جمعے کو جنتی وہاں جائیں گے اور شمال کی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں پر پڑے گی تو وہ لوگ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے یعنی جنت میں حسن و جمال میں ترقی ہوگی اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف اس حالت میں لوٹیں گے تو ان گھر والوں کا بھی ان کے پیچھے حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا ان کی بیویاں ان سے کہیں گی کہ خدا کی قسم تمہارا تو حسن و جمال بڑھ گیا ہے بنسبت اس کے کہ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو وہ بھی کہیں گے کہ جب ہم تمہارے پاس سے گئے تھے اس کی بنسبت تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے یعنی حسن و جمال جنت میں بڑھتا رہے گا اس روایت کو کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے پہلے بھی بڑی تفصیل میں اس کی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی طرح اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جنتی اپنی شکل بدل سکیں گے کہ نہیں اس زمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے دیکھیں پچھلی روایت میں بھی ایک بازار کا ذکر تھا نا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے تو اسی طرح اس بازار کا ذرا اور کچھ ڈیٹیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے اور وہ بازار ایسا ہوگا کہ وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی آپ کو جو چیز اچھی لگے گی وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی آپ کو اٹھا کے لے کے جانے کی زہمت بھی نہیں کرنی ہوگی جو شیع پسند آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی یہاں تک کہ وہاں پر مردوں اور عورتوں کی شکلیں ہوں گی یعنی شکلوں کی بھی دکانیں ہوں گی اور یہاں پر یہ وضاحت آگئی نا اگر تو اس بازار میں اس جگہ صرف مردوں کا ایکسس ہوتا تو مردوں اور عورتوں کی شکلیں نہیں ہوتی صرف مردوں کی ہوتی تو اس لیے جو الفاظ آتے ہیں نا اس میں الرجال بھی ہے ون نسا بھی ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں تو مردوں کی بھی شکلیں عورتوں کی بھی شکلیں ہیں جب کوئی مرد کسی شکل کو پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا یعنی اس مرد کی ویسی ہی شکل ہو جائے گی یہاں مرد کا ذکر ہے لیکن اس میں خواتین بھی داخل ہیں کہ اسی طرح خواتین بھی کسی چہرے کو دیکھیں گی اور وہ چہرہ انہیں اچھا معلوم ہوگا تو وہ اس چہرے میں داخل ہو جائیں گی یعنی وہ بھی اس چہرے کی ہو جائیں گی جو وہ چہرہ دیکھیں گی تو مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ چیز ہوگی اور وہ دونوں اس چیز کو بدل سکیں گے اور جو ایک دفعہ ایک روپ اختیار کر لے گا وہ پھر مارکٹ سے شورٹ ہو جائے گا وہ پھر نہیں ملے گا کبھی کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ ہر چیز وہاں یونیک ہے تو اب یہ تبدیل شدہ چہرے سے جب وہ شخص واپس اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا تو اس کو پہچان لیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اجنبی آگیا ہے نہیں اب ان کو آٹومیٹکلی فیڈ ہو جائے گی ان کے دماغ میں کہ اب اس شخص کا یہ چہرہ ہے اب وہ اس کو اسی چہرے سے پہچانیں گے اور جو اس کے واقف کار ہوں گے وہ آٹومیٹکلی اب اس کو اس چہرے سے پہچانیں گے ان کے لیے وہ شخص اب یہ چہرے والا ہوگا اور کوئی شخص پوری جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے چہرے ایک جیسے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جنت کیا جگہ ہے اچھا اسی طرح اسی روایت میں آتا ہے اور وہیں پر اسی بازار میں ہورنعین کی محفل بھی ہوگی اور جو ایسی اونچی اور خوبصورت آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی کہ ویسے نغمہ سرائی مخلوخات نے کبھی نہ سنی ہوگی اور ان کا نغمہ کیا ہوگا نحن الخالدات فلا نبید ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی کبھی فنا نہ ہوں گی ونحن النعمات فلا نباس اور ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی خستہال نہ ہوں گی ونحن الراضیت فلا نسخد ہم راضی رہنے والی ہیں اپنی خاوندوں پر کبھی نراز نہیں ہوں گی وطوبہ لی من کان لنا وکان لہو اور خوشخبری اور مبارک ہو اس کو جو ہمارا خاوند ہے اور ہم اس کی بیویاں ہیں تو یہ ان کی نغمہ سرائی ہوگی تو بازار سے لوٹنے کے بعد شہروں اور بیویوں دونوں کے جو جسم ہوں گے ان کی خوشبوں میں اضافہ ہوگا تو جیسے مرد حضرات بازار میں جانے کا انتظام ہوگا ہے تمام ہوگا کہ وہ بازار میں جائیں گے اسی طرح خواتین کے بھی اس طرح بازار کا معاملہ ہوگا لیکن ان کے بازار میں اور مردوں کے بازار میں ایک خلط ملط والا معاملہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ شرم و حیاء کا معاملہ ہے یا تو ایسے ہوگا کہ خواتین کا دن الگ مخصوص ہو یا مردوں کا الگ مخصوص ہو یا خواتین تک بازار آ جائیں گے ان کی جنتوں میں وہ وہیں سے چیزیں پک کر لیں گے اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا نا پہلے زمانے میں تو سمجھنا بڑا مشکل تھا آج کل کے دور میں تو یہ سمجھنا بڑا کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ بازار آپ تک آ رہا ہے اچھا حضرت عنہ سبن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی آپس میں کہیں گے کہ چلو جنت کی طرف چلیں جب وہ ٹیلوں یا پہاڑوں پر پہنچیں گے پھر وہ واپس اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے چلو جنت کی طرف چلیں یعنی ان جگہوں پر چلیں یہاں پہ بازار ہیں اور ٹیلے ہیں تو اس کے بعد جب وہ واپس اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے تو کہیں گے ہم تو تم سے ایسی خوشبو محصوس کر رہے ہیں جو پہلے تم سے نہیں آتی تھی جب ہم تمہارے پاس سے گئے تھے تو وہ کہیں گے کہ آپ کے پاس سے بھی ایسی خوشبویں آ رہی ہیں جو آپ کے پاس سے نہیں آتی تھی جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو خوشبویں بھی بڑھیں گی اور جسموں میں خوشبو آئے گی ویسے تو ہوگی ہر جسم میں خوشبو لیکن اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہے گا اسی طرح حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت کے بازار میں ملا دے تو حضرت سعید بن المسیب نے ارس کیا یا ابا حریرہ کیا جنت میں بازار ہوگا فرمایا ہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جس کو فرشتوں نے کھیر رکھا ہوگا اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو آنکھوں نے نہیں دیکھا اور نہ دلوں میں ان کا خیال گزرا اور نہ ہی ان کو کانوں نے سنا ہے چنانچہ یہ جنتی اس بازار سے جس چیز کا دل چاہے گا لے لیں گے اس بازار میں لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے حتیٰ کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک شخص اس شخص سے بھی ملاقات کر سکے گا جو اس سے اوپر کے درجے میں ہوگا یہ اس کے لباس کو دیکھے گا تو اس کو گھبرات ہوگی یعنی اس کو تعجب ہوگا کہ اتنا زبردست لباس کیونکہ وہ آلہ درجے کا جنتی ہوگا آلہ لیول میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ ہے کہ ابھی اس ادنا لیول والے جنتی کا تعجب ختم نہ ہوگا کہ اس ادنا جنتی پر بھی ویسا ہی لباس آ جائے گا جس کو دیکھ کر وہ تعجب میں بڑھ گیا تھا کہ کیا ایسا لباس بھی ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس اس ادنا درجے کی جنتی کو پہنا دیا جائے گا اس لیے کہ وہاں کسی شخص کے لیے مناسب نہ ہوگا کہ وہ جنت میں غمگین ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک بھی ہے کہ اور وہاں جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدرت دان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی الجھن ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی علم ہے تو اس لیے جنت کے شایان شان یہی ہے کہ اس خیال کے اُبھرنے کی دیر ہوگی کہ وہ خیال پورا ہو جائے گا یا اس سے بھی عالی عطا ہو جائے گا تو کیونکہ جنت میں ایک بازار جو ہے نا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں کسطوری کے ٹیلے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے یہ برف برف ہوتی نا سنو اس سے بھی زیادہ سفید ہیں مسک کے ٹیلے ہیں مسک جس کو آپ انگریجی میں کہتے ہیں تو جب جنتی حضرات اس بازار میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی ان پر ایک ہوا چلائے گا اس ہوا کا نام بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے المثیرہ جو ان پر مشک باشی کرے گی یعنی ان پر مشک ڈالے گی پھر جب یہ حضرات اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان پر پاکیزہ خوشبو اور چمکنے دمکنے والی رنگینی آشکار ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ تم اتنا خوبصورتیوں کے ساتھ تو ہم سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ جگمک کر رہے ہو تو وہ کہیں گے اور تم بھی تو اللہ کے قسم ہمارے سامنے پاکیز کی اور حسن جمال میں بڑھ رہی ہو پھر رحمان کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ آپ لوگ اللہ کے بندے اور دوست ہو اور اسی طرح پر تمہارے لیے ہر وقت نعمت اور شال و شوقت میں اضافہ ہوتا رہے گا تجدید کی جاتی رہی یعنی کہ انکرمنٹ ہوتا رہے گا رینیول ہوتا رہے گا تمہارے اس خوبصورتی کا اور حسن جمال کا اسی طرح حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی حضرات کے لیے خوبصورت شکلوں کی مثالیں بنائی گئی ہیں جنتیوں میں سے جب کوئی کسی شکل کو پسند کرے گا تو وہ اسی شکل میں ہو جائے گا پھر وہ اپنی بیوی کی طرف لوٹے گا جب اس کو دیکھے گی تو کہے گی کہ اے اللہ کے ولی میں نے تم کو آج سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا تم کہا تھے تو وہ کہے گا میں اولیاء اللہ کے ساتھ جنت کے بازار میں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بازار میں حسین صورتیں جمع فرمائی تھی ہم میں سے ہر ایک آدمی نے جو صورت اپنے لیے پسند کی وہ اسی شکل میں تبدیل ہو کر گیا ہے چنانچہ میں نے بھی اپنے لیے ایک صورت پسند کی جس میں اب نظر آ رہا ہوں تو اس سے پوچھے گا کہ بتا میں کیسا لگ رہا ہوں تو وہ کہے گی اے اللہ کے ولی میں نے آج آپ سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں دیکھی اور وہ جنتی بھی کہے گا کہ قسم بخدا میں نے بھی تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا تو وہ کہے گی کہ آپ کے چلے جانے کے بعد جنت کے ملبوسات میں سے کچھ پوشا کے اللہ نے ہمارے پاس بھیجی اور مجھے یہ صورت عطا فرمائی تو گویا ان کے پاس بھی یہ آپشن آ جائے گا گھروں میں بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے گا کہ یہ لوگ یہ تمہارے لیے ایویلیبلٹیز ہیں ملبوسات میں ڈریسز میں صورتوں میں شکلوں میں وہ بھی جس چیز کو اختیار کرنا چاہیں گی اختیار کر لیں گی تو اب معاملہ یہاں سے بالکل واضح ہو گیا کہ جنتی حضرات یہ اللہ نے ایک سرپرائز رکھا ہے نا ایک سرپرائز رکھا ہے کہ وہ گئے وہ شاپنگ کر کے واپس آئے تو گھر میں یہ بھی شاپنگ کر کے بیٹھی ہے اور اللہ نے خاص انتظام گھر میں ہی بھیج دیا کیوں؟ کیونکہ عورت کا عزت ہے عورت کا احترام ہے اس کے وقار کے مطابق اس کے مقام کے مطابق اس تک نعمتیں آ رہی ہیں یہ بھی تو ایک بڑا کمال ہے نا یہاں نعمتیں چل کے خود آ رہی ہیں اور وہاں بندہ نعمتوں کی طرف جا رہا ہے یہ بڑا پیارا نقطہ ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو بہرحال تو وہ کہے گی کہ جنت کے ملبوسات میں سے کچھ پوشاکیں اللہ نے ہمارے پاس بھیجی تو اللہ نے جو چیزیں چن کے بھیجی ہوں سبحان اللہ اس کے تو کوئی جواب ہی نہیں تو وہ کہے گی اور مجھے یہ صورت عطا فرمائی اے اللہ کے ولی اب آپ کو میں کیسے لگ رہی ہوں تو وہ کہے گا میں نے آج سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک عجیب ہی ماحول ہوگا اچھا عبداللہ بن عبدالحکم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی یعنی سیلنگ اور بائنگ کا جو معاملہ دنیا میں ہے کہ پیسے دے کے چیزیں لے ایسا نہیں ہوگا بس نظر پڑی اچھی لگی اٹھا لی اور اس میں ہوگا کیا اس میں سے چند چیزوں کے نام حضور نے ذکر کر دی ہے کہ اس میں پوشاکیں ہوں گی کپڑے اس میں موٹا ریشم باریک ریشم سادہ ریشم اسی طرح بچھونے ہوں گے امدہ فرش ہوں گے اسی طرح اس میں جواہرات ہوں گے اس میں یاقوت ہوں گے اس میں ہوئے تاج ہوں گے کراؤنز لٹکے ہوئے تاج ہوں گے یعنی ایسے بڑے قوی حیکل تاج ہوں گے کہ ایسے لٹک رہے ہوں گے اس کو دیکھ کے ایک عجیب چاہو ہشمت ہوگی ان تاجوں میں اور جنتی حضرات ان میں سے جس چیز کا دل چاہے گا لے لیں گے مگر پھر بھی اس بازار میں کمی نہیں ہوگی اس بازار میں صورتیں ہوں گی جیسا کہ مردوں کی صورت خوبصورت صورتیں ہوں سکتی ہیں جو آپ انویجن یا ایمیجن کر سکتے ہیں اس سے بہت عالی ورفہ کیونکہ جنت ہے نا تو مردوں کی خوبصورت صورتیں ہوں گی ان میں سے ہر صورت کے سینے پر یہ لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ تمنا کرے کہ اس کا حسن میری صورت جیسا ہو اللہ اس کی صورت کو میرے حسن کے مطابق بنا دے گا جو شخص تمنا کرتا ہو کہ اس کے چہرے کا حسن میری صورت کے مطابق ہو اللہ اس کی صورت کو میرے حسن کے مطابق کر دے گا چنانچہ جو شخص تمنا کرے گا کہ اس کے چہرے کا حسن اس صورت کی مثل ہو جائے جسے وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صورت کے مطابق کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہت زبردست روایات ہیں اور کافی دنوں سے آپ لوگ کے پاس ریکویسٹس بھی آ رہی تھیں اس پر شاید تھوڑا بہت میں نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن شاید اتنی تفصیل سے بات نہیں ہوئی تو آج اس میں مفصل بھی بات ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے